اگر فراق زیادہ ہو تو آدمی مڈھل جاتا ہے اپنے سے جانے والی ساتھی کا کبھی بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا اسی کے ساتھ ایل پرسلان اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقینا میری آنکھوں کو انہیں دیکھنے کی تڑپ ہے لیکن لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سبر سبر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی امان میں رہتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ تو انہیں کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایل پرسلان کی یہ تمام باتیں یاد کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے دماغ میں ایل پرسلان کی یہ تمام باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اسی دوران ایک باہر سے آواز آتی ہے کہ آکچہ بیٹی آکچہ بیٹی میرے پاس آؤ ابھی آتی ہوں اکنائے والدہ یہ الفاظ آکچہ خاتون کے ہوتے ہیں اور وہ شیشہ وہاں پر رکھتے ہوئے وہ اکنائے والدہ کی طرف چلی جاتی ہیں اکنائے والدہ کی طرف جیسے ہی آکچہ خاتون جاتی ہیں تو اکنائے والدہ آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹی میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں کچھ پانی ڈالوگی تم جس کے جواب میں آکچہ خاتون آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اکنائے والدہ کچھ جڑی بوٹیوں کو مل رہی ہوتی ہیں اور آکچہ خاتون آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال دیتی ہیں اور اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ کافی ہے بیٹی شکریہ اللہ تم سے راضی ہو ناظرین اسی کے ساتھ جب اکنائے والدہ جڑی بوٹیوں کو مل رہی ہوتی ہیں تو آکچہ خاتون اکنائے والدہ سے کہتی ہیں کہ والدہ آپ کے خیال سے الپرسلان صاحب کہاں گئے ہیں چلے گئے ہیں نا اکنائے والدہ جیسے ہی آکچہ خاتون کی یہ الفاظ اکنائے والدہ کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو وہ اکنائے والدہ ان سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے ضرور وہ کفار سے سرزمین آزاد کر کے وہاں خیمہ زن ہو جائیں گے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی جس کے جواب میں اکنائے والدہ سے آکچہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ باسپورا کان جا رہا ہے ناظرین جس کے جواب میں اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ تیر کے گرنے کی جگہ اس کا چلانے والا ہی جانتا ہے پیاری آکچہ یہ سن کر آکچہ خاتون خاموش ہو جاتی ہیں اور اکنائے والدہ کی باتوں کو غور سے سن رہی ہوتی ہیں اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ دیکھ لیتی ہیں بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ہرگز بھی پریشان مت ہو اللہ سب بہتر کرے گا اسی کے ساتھ اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ ان پھولوں میں سے ایک مجھے دوگی میری پیاری بیٹی تو آکچہ خاتون ان پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان میں سے ایک غلاب کو پھول اٹھا کر کہتی ہے کہ کتنے پیارے غلاب ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت غلاب نہیں دیکھے والدہ مشکی طرح اس کی خوشبو بھی کھل رہی ہے جس کے جواب پہ اکنائے والدہ کہتی ہیں جو بھی اس پول کو دیکھ کر سونگ لے وہ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا انہیں اس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے یہ سن کر آکچہ خاتون ان پھولوں کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور اکنائے والدہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں اسے محبت کا غلاب کہتے ہیں اسے محبت کا غلاب کہتے ہیں جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ محبت کا غلاب محبت کا غلاب ہاں بلکل اسے کے ساتھ اکنائے والدہ اسے یہ باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں اور آکچہ خاتون اس غلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگ رہی ہوتی ہیں اکنائے والدہ کہتی ہیں اس میں شفا بکش خصوصیات ہیں بیٹی اور اس کا کانٹا زخمی کر دینے والا ہے کیا یہ بات تم جانتی ہو اس کا کانٹا ہمیشہ زخمی کرتا ہے اور اب خود کو زخمی کرنے سے قبل یہ مجھے دے دو میری پیاری بیٹی یہ سن کر اکنائے والدہ سے وہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کی خوشبو خوبصورت ہے اور آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن آدمی کو خون بہنے سے بچنا چاہیے یہ سن کر وہ غلاب کا پھول آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اکنائے والدہ کے ہاتھوں میں غلاب کے پھول کو تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں اس کی شفا اور زخم مجھ سے دور رہیں تو ہی اچھا ہے یہ سن کر اکنائے والدہ ان کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ آخر کار یہ لڑکی مجھے کس بات کا اشارہ دے گئی ہے اور اکنائے والدہ اس کے جانے کے بعد کہتی ہیں کہ کوشش جاری رکھو بیٹی کوشش جاری رکھو دیکھتے ہیں تمہاری عقل تمہارے دل کی بات سن پاتی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے اس غلاب کی پتیوں کو جھڑنے لگتی ہیں اور اپنی دوائی کو دوبارہ سے بنانے لگتی ہیں خیر ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ریش شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سپاہی آ کر قاسد آ کر سلطان معظم کو ایک خط سنا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خلیفہ قائم بامر اللہ کی طرف سے سلطان معظم امیر جلیل شہنشاہ سلطان تغرل کی طرف سے سلطان تغرل کی طرف ہم نے سنا ہے کہ شہزادِ علب ارسلان نے صلح معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے بازن تینیوں کے خلاف جانے کی اس نے کوشش کی ہے حقیقت جاننے کے لیے میں بے سبری سے آپ کے جواب کا منتظر ہوں یہ اسی کے ساتھ وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اے ایمان بالو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم